اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ روح الامین ہوں گے نا کسی انسان کو کیوں لازمی بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ علکہ بھی تو کرتا ہے نا الہام بھی تو کرتا ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کسی فرشتے کے ذریعے کر سکتا ہے روح الامین کے ذریعے کر سکتا ہے اب کلام تو پھر وہ بھی چاہیے اس کی تنسیر ہے جو یہ وہ پھر اگر بھی تنسیر ہوئی جو حق بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہر حق بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو سپیشل خاص قسم کی تنسیر قرآن پر آٹی یہ پھر جانتے کہ آٹی شکر میں مجیدت ہوئی ظاہر ہے الکا ہی ہوتا ہے دیکھیں علم کا ممبا کیا ہے وہ نائکولا ٹیزلا نے کہا تھا کہ کالمن کے کس سائنس دان نے کہ وہ کالمن ٹیزلا نہیں کہا تھا کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں مجھا چل اس کا کوٹیشن جا دی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم صرف اینڈ نوڈز ہیں جو پریزنٹ کرتے ہیں انفرمیشن کو اور ہم جو ہمارے مائنڈز اور ہارڈز ہیں یہ ایک سنٹرل پوائنٹ سے وہ انفرمیشن اور علم اخذ کرتے ہیں تو یہ تو وہ ایک غیر مسلم سائنس دان بھی سمجھ گیا تھا اور ہمیں تو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ علم کا منبا مرکز مخرج وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کو عدم سے پیدا کیا ہے یعنی کہ without ingredients پیدا کیا ہے پہلے صرف اللہ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے without ingredients یہ ساری چیزیں بیدا کی ہمیں اور آپ اگر کوئی چیز بنائیں گے بھی تو ہمیں ingredients چاہیے جو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہم لیں گے انسان خود سے کچھ چیز تخلیق نہیں کر سکتا mix up کر سکتا ہے compound کر سکتا ہے تخلیق نہیں create نہیں کر سکتا create ہوتا ہے from non existence to existence تو جس نے یہ سب بنایا ہے اصل manual بھی اسی کا ہے information بھی اسی کی ہے اب مجھے اور آپ کو اگر کوئی بات پتا چلی ہے یا میں نے کوئی discovery کی ہے آپ نے کوئی چیز اجاد کی ہے تو وہ کہاں سے آئی ہے وہ جو actual universe ہے اس universe کی ingredients کا ایک part ہیں آپ خود بھی اس کے components کا ایک part ہیں اور اسی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کی ہے تو obviously اس کی source کیا ہوئی اس کی source وہ ہوئی کہ جس نے وہ ingredients اور اس کے components non existence سے existence میں لے کر آیا ہے actual علم کس کا ہوا؟ اس کا ہوا کیونکہ آپ خود بھی exist نہیں کرتے تھے آپ اس کا component ہیں ایک part ہیں تو اس دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت کی ذات سے آتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے آیت القرصی میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا سارا علم اللہ کا ہے اور جو انسانوں کو ملتا ہے وہ اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا اللہ چاہے جس کو جتنا القا کر دے جس کو جتنا دے دے جس کو جتنا الہام کر دے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالی نے الہام کیا انسان کو کہ یہ خیر ہے اور یہ شہر ہے تو اسی طرح کوئی سائنسدان کا علم ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح کسی عالم کا علم ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کسی مجدد کا علم ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے تو اب جو خیر ہے وہ ساری کی ساری اللہ سے منصوب ہے جو شہر ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں اس کی انفارمیشن تو دی ہے اس کی ڈھیل تو دی ہے لیکن اس کی جو چوز کرنا ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ جو شر ہے اس کو آپ چوز کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک انسان بیٹھا ہوئے اس کو دو خیالات آئیں ٹھیک ہے کہ ایک خیال یہ آیا ہے کہ وہ دو لوگ بیٹھیں ایک کو اچھی بات بتا دیں دوسرا خیال یہ آیا ہے اس کو کہہ دیں کہ یار آئے نماز کا وقت ہوگی یار نماز پڑھتے ہیں دوسرا خیال اس کو یہ آیا ہے کہ یار چھوڑو نماز فلم دیکھتے ہیں گناہ کا کوئی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سگرٹ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں ٹھیک اب دونوں چیزیں اس کے پاس پہنچ گئی ہیں اب اس نے کیا کرنا ہے اب یہ اس کی چوائس ہے کہ اس نے خیر کو چوز کرنا ہے یہ بتا دیا گیا ہے فالحما فجورہ و تقویہ کہ چوز آپ نے صحیح رستے کو کرنا ہے اب آپ نے جب صحیح رستے کو چوز کیا تو وہ جو علم اور انفرمیشن اور جو آپ کے دل میں آئیڈیا آیا تھا وہ کس سے منصوب ہے اللہ سے اور اگر آپ نے شر کو چوز کیا تو وہ کس سے منصوب ہوگا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ خیر یہ ہے خیر کو چوز کرنا ہے آپ نے تو آپ نے خیر کو نہیں چوز کیا شر کو چوز کیا علمکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ خیر کو چوز کرنا ہے تو اب وہ جو شر کا ہے وہ کس سے منصوب ہوگا آپ کے نفس سے منصوب ہوگا شیطان سے منصوب ہوگا کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ دونوں میں سے صحیح بات یہ ہے علم کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے لیکن جو خیر ہے وہ اللہ سے منصوب ہے جو شر ہے ہمارے نفس سے یا شیطان سے منصوب ہے تو اس لیے جو بھی قرآن کی تفسیر ہے یا جو مجدد کی بات ہے یا کسی کی کوئی شعری ہے یا کسی کا کول ہے جو اس میں خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو شر ہے وہ اس کے نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے تو اب بات آ جاتی ہے کسی کی تفسیر کی یا علامہ اقبال کی شعری کی تو اس میں جتنی بھی خیر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے